اور میں اب ایک ایسے خانوادی کی بیٹی جسٹس مرتضی حسین جن کو پورا لکنو جانتا تھا ان کی پوتی ربینہ مرتضی صاحبہ جو خدمت خلق کے لیے بھی پورے لکنو میں جانی پہچانی جاتی ہیں ان کے گھر کا عدبی پسمنظر اور بہت ہی احترام کے ساتھ وہ دیکھی جاتی ہیں اور بہت ہی سلیقے سے وہ اپنے اشار سناتی ہیں ربینہ مرتضی صاحبہ مشکور ہوں میں اس پروگرام کے ارگنائزرز کی جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا میرے ایک نظم ہے جو کہ میں نے ومن ایمپارمنٹ ان قرآن کے اوپر جو لکھی تھی اس کے تمام اشار جو ہیں وہ ہسٹوریکل فیکٹ ہیں اور جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآنک ورسس پر بھی بیزد ہیں ساری آیت ساری اس کے اشار سوائے لاسٹ جو ہے وہ شیئر کے اور اس نظم کی فرمائش وجہت سے آپ نے بھی کی ہے ضرور سنائے صاحب شروع کرتی ہوں نفس واحد ہے خلقت کی آساس میں ایکشلی اس نظم میں میں نے ان پوائنٹس کے اوپر تھوڑا سا ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے جس کو اکثر ہم فراموش کر جاتے ہیں یا نظر انداز کر جاتے ہیں تو انہی سب چیزوں کو تھوڑا سا توجہ دلانے کی کوشش کی ہے نفس واحد ہے خلقت کی آساس میں وہ بھی شامل ہے یا یوہن ناس میں بیر عورت سے کس طرح رکھا گیا کیسا الزام ہوا پہ باندھا گیا تھا یہ الزام آدم کو بہکا دیا اور جنت سے ان کو نکلوا دیا اس کی دی ہے گواہی بھی قرآن نے دونوں ہی کو تھا بہکایا شیطان نے سن نصیحت جو قرآن میں رب نے کی جبکہ مریم کی ماں نے دعا رب سے کی نظر کر دوں گی تیری جو بیٹا ہوا رب نے بیٹا نہیں کی تھی بیٹی یا تھا وہ بتانے سے غافل رہا نہ کبھی بندگی میں ہے میری برابر سبھی سنفو اور جسم دنیاوی پہچان ہے سنفو اور جسم دنیاوی پہچان ہے آزمائش میں تو نفس انسان ہے ہاں بہت سخت تھا امتحان خلیل رب کی وحدانیت کی مکمل دلیل سوچو انصاف سے اور کرو فیصلہ سخت مریم کا بھی تھا بہت مرحلہ کیا نرالی ہے شان اس مہربان کی امتحان ہے تو حاضر ہے ہی نام بھی کس نبی کا یہ قصہ سنایا گیا تارف ولدیت سے کرایا گیا صرف عیسیٰ کو ایسے بلایا گیا کہ انہیں ابن مریم بتایا گیا واہ 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 ایک عورت تھی ایک ملک میں حکمران ملکہ سبا ملکہ ملخیز کا تذکرائی ہے کہ ایک عورت تھی ایک ملک میں حکمران جس کی عقل و عدہ سلطنت کا بیان مالک دو جہاں یوں سناتا گیا گویا سارے جہاں کو بتاتا گیا عورت انسان ہے کوئی کم شہ نہیں اس کی عقل و ہنر میں نہیں شک کہیں بات بلکل ہے آسان مشکل نہیں اخلص حق کی پہچان مشکل نہیں جس کے سینے میں ایمہ کی ہے روشنی پیدا ہونے پہ بیٹی کے ہے خوشوہی وہ تو ہر دور میں یہ بتاتا گیا وہ تو ہر دور میں یہ بتاتا گیا صاحبِ عقل کو علم آتا گیا سائرہ نے فرشتوں کی باتیں سنی ماں پہ موسیٰ کے بھی کی گئی تھی وہی اور اس پر بھی کر لو ہے کیا ماجرہ حج کے ارکان میں سنتِ حاجرہ دشمنی جبکہ پرزور عورت سے تھی نسلِ احمد چلی ان کی بیٹی سے ہی جس نے بیٹی کو بیٹے سے کم تر کہا جس نے بیٹی کو بیٹے سے کم تر کہا اس نے گویا محمد کو اب تر کہا بات کہنے کو اب اور کیا رہ گئی کرولا بھی تو عورت سے باقی رہی بہت اچھا بہت اچھا یہ ایک اور فرانے کریم پر ایک قصہ ہے اس کی اوپر کیونکہ ہر چیزوں کو کچھ چیزوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان انگلز کو نہیں دیکھ پاتے ہیں تو یوں تو جناب آدم کے قصے میں کافی فلوسفیکل انگلز ہیں لیکن میں نے یہاں پہ نیچرل جسٹس اور سوشل جسٹس کے انگل کو اپنی نظم میں جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو میں کیونکہ یہاں پر لوگ جو ہیں اس طرح کے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں یہ پڑھوں زیادہ صحیح تھے میرے مالک ہو عطا اس کا جواب میرے مالک ہو عطا اس کا جواب کس لیے ابلیس پر اتنا عطاب ایک خطہ آدم کی ایک ابلیس کی درگزر پھر کیوں نہیں ایک سے ہوئی سوچ کر یہ بات کھولی وہ کتاب جس کلامیں حق میں ہیں سارے جواب اور پھر واضح ہوا مجھ پر یہ راز میرے مالک تو بڑا ہے کارساز جس گھڑی سجدہ وہ کر پایا نہیں اس گھڑی اس پر عطاب آیا نہیں پھر مشیط نے کیا اس سے سوال کیوں رہا نہ حکم کا تجھ کو خیال یہ نیچرل جسٹس ہے یہاں کے اوپر کہ بات یہ پوچھی گئی تھی اس لیے اس کو بھی اظہار کا موقع ملے بات کچھ اپنی صفائی میں کہے ہو جو نادم تو سزا سے بج سکے بس تک پڑھنے کیا خانہ خراب باعث انکار پر آیا عذاب وہ یہ بولا تین سے بہتر ہے نار بس ہوا اللہ کو یہ ناغوار مستحق لانت کا وہ اس پر ہوا سوچ تھی اس کی کہ وہ برتر ہوا اپنی خلقت پر ہوا اس کو غرور ہو گیا اللہ کی رحمت سے دور جو بھی نسل و رنگ پر اترائے گا جو بھی نسل و رنگ پر اترائے گا وہ رضا رب کبھی نہ پائے گا صرف تقوے سے ملے گی بٹری نوے آدم کی اسی میں بہتری سیرتِ ابلیس خلقت پر غرور بندہِ مومن پر تقوے کا سرور بہتر